سٹرنز بات کرتے ہیں ریفریجریٹر پر کہ یہاں پر کولنگ کس طرح ہوتی ہے جس طرح کی ایوپوریشن ہم نے پڑھاتا تو وہی ایوپوریشن کا پرینسپل ہم یوز کریں گے یہاں پر اور ہم دیکھیں گے کہ ریفریجریٹر میں جو ہیٹ کولنگ ایفیکٹ ہوتا ہے وہاں سے ہم ہیٹ کس طرح جو ہے باہر نکالتے ہیں ایکسٹرکٹ کرتے ہیں سو فرسٹ فال اگر آپ ریکال کر لیں ریوائز کر لیں ایوپوریشن فینومینا کو تو دیکھیں ہمارے پاس اگر یہ وارٹر ہے ایک کنٹینر میں آپ نے لیا ہوا ہے یہ وارٹر سرفیس ہے اس کو آپ کنسیڈر کر لیں یہاں پر ہمارے پاس میری مالیکیولز ہیں ہم کچھ مالیکیولز شو کر رہے ہیں لیکن یہاں پر بہت زیادہ ملینز آف مالیکیولز ہوتے ہیں اب دیکھیں جو مالیکیولز سرفیس کے اوپر ہوتے ہیں وہ باقی مالیکیولز کے مقابلے میں توڑے لوزلی باؤنڈ ہوتے ہیں لوزلی باؤنڈ ہوتے ہیں یعنی ان کا جو کنٹیکٹ ہے باقی کے مقابلے میں وہ ویک ہوتا ہے باقی مالیکیولز کے ساتھ دیکھیں اگر ان مالیکیولز کی جو کائنیٹک انرجی ہے اگر وہ بڑھ جائے ان مالیکیولز کی کائنیٹک انرجی انکریز ہو جائے سو کیا کر لیتے ہیں جمپ آؤٹ کرتے ہیں اس سرفیس سے باہر نکلتے ہیں یعنی ان کی انرجی اگر اتنی بڑھ جائے کہ وہ اس کی جو اٹریکٹیو فورسز ہے اس سے بڑھ جائے تو یہ یہاں سے جمپ آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ مالیکیولز باہر نکلتے ہیں سو سرفیس سے جب اس طرح مالیکیولز باہر نکلتے ہیں ویپورائزیشن ہوتی ہے اس طرح یعنی بوائلنگ پوائنٹ کے بغیر یعنی ہم نے اس کو بوائلنگ پوائنٹ تک ہیٹ اپ نہیں کیا ہے لیکن اس کے بوجود بھی یہاں سے ویپورائزیشن ہوتی ہے تو اس طرح کے پروسز کو ہم کیا کہتے ہیں ایویپوریشن چونکہ ایویپوریشن میں مالیکیولز جو ہے وہ ہائی کائنٹک انرجی ان کی ہوتی ہے تو اسی لئے جب مالیکیولز یہاں سے چلتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ انرجی بھی ٹرانسفر کرتے ہیں جب انرجی بھی ٹرانسفر کرتے ہیں سو ایز ایز ایزلٹ یہاں پر کیا ہوتا ہے کولنگ ایفیکٹ جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں یعنی جب ہیٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو تو وہاں پر کیا ہوتا ہے ہیٹ جو ہے وہ ٹمپریچر جو ہے وہ ڈراب ہو جاتا ہے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں کولنگ ایفیکٹ بلکل اسی طرح ہم یہاں پر یوز کریں گے کولنگ ایفیکٹ ریفریجریٹرز میں بہت ایک سیمپل فینومنہ ہوتا ہے ایک سیمپل پرینسپل ہے جو ہم یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے فرسٹ افال دیکھیں یہاں پر جو گیس ہم یوز کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں ہم جو فریزرز یوز کرتے ہیں ریفریجریٹرز اس میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ گیس ختم ہو جائے یا کام ہو جائے تو اس کی جو فنکشن ہے وہ بند ہو جاتی ہے ریفریجریٹر کی فنکشن جو ہے وہ پھر نہیں کرتا اس طرح کولنگ ایفیکٹ نہیں ہوتی ایکچولی جو گیس اس میں یوز ہوتا ہے اس کو ہم جنرلی کیا کہتے ہیں فریان فریان ایکچولی جو پروڈکٹس آتے ہیں جو کمپنیز یا جو لوگ اس کو بناتے ہیں جو یونٹس ان کو بناتے ہیں انہوں نے اس کو اپنا ایک ٹریڈ مارک اپنا ایک نام دیا ہے جس کو فریان کہتے ہیں لیکن اگر ہم کیمیکلی دیکھیں اس کا جو کیمیکل نیم ہمارے پاس وہ ہے کلورو فلورو کاربن سی ایف سی یہ سٹینڈ کرتا ہے کلورو کے لئے فرسٹ جو سی ہے کلورو اور اس ایف کا مطلب ہے یہاں پر فلورو فلورو اور یہ سی جو ہے یہ شو کر رہی ہے کاربن ایکچولی یہ ہے ہمارے پاس کلورو فلورو کاربن اور اس کو ہم سی ایف سی کہتے ہیں اب جو کلورو فلورو کاربن ہم یوز کرتے ہیں فرسٹ افال ہم یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں دیکھیں جب یہاں سے یہ جو ویپرز یہاں سے انٹر ہوتے ہیں ویپرز انٹر ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یہاں پر چلے جاتے ہیں اب جب یہ فریزر کمپارٹمنٹ میں انٹر ہو جاتے ہیں یہ وہ کمپارٹمنٹ ہے فریزنگ کمپارٹمنٹ جہاں پر ہم چیزیں رکھتے ہیں ٹنڈا کرنے کے لئے تو اب یہاں پر کیا ہوتا ہے یعنی جو ایر یہاں پر فریزر کے اندر موجود ہے جو ایر مالیکیورز جو ہوا یہاں پر موجود ہے اس کا temperature اس cfc سے زیادہ ہوتا ہے تو جب cfc سے اس کا temperature زیادہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ higher concentration سے heat flow کرے گی lower concentration کی طرف اس کا مطلب یہ ہے کہ اس air سے جو heat زیادہ ہے اس air سے وہ transfer ہوگی کس میں cfc میں اس gas میں وہ heat transfer ہوگی جب یہاں سے heat اس gas میں transfer ہوگی تو ان کی kinetic energy بڑھتی ہے اور یہ evaporate کرتے ہیں یہاں سے یہ نکل جاتے ہیں evaporator کیا کرتا ہے absorbs heat from cabinet air یعنی اس کے اندر جو air ہے وہاں سے یہ heat کو absorb کر لیتا ہے پھر یہ نیچے آتے ہیں اب یہاں پر پہنچ جاتے ہیں جب یہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کو کس سے پاس کرتے ہیں compressor سے پاس کرتے ہیں جب یہ وہاں سے heat نکالتے ہیں extract کرتے ہیں یہاں پر پہنچ جاتے ہیں یہاں پر compressor لگا ہے اس کو ہم compressor سے پاس کرتے ہیں اس کو ہم short DC سے represent کرتے ہیں لکھا ہوا بھی ہے یہاں پر compressor compressor اس کی pressure کو increase کر لیتا ہے یعنی اس کو pressurize کر لیتا ہے compress کر لیتا ہے جب compress ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ molecules جو ہے وہ کیا ہو گئے وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں pressure increase ہو جاتا ہے پھر وہ جو hot compressed gas ہے جب وہ اس compressor سے پاس ہوتا ہے اس کو ہم پھر کیا کہتے ہیں hot compressed gas heart اسی لیے چونکہ اس نے heat جو ہے وہ absorb کیا ہے refrigerator کے اندر سے اسی لیے اس کا temperature بڑھ گیا ہے اور یہاں پر compress بھی ہم نے کیا تو اسی لیے اس کو ہم heart compressed gas کہیں گے یہاں پر آتا ہے تو دیکھیں اب دیکھ رہے ہیں کہ جو condenser ہے coils dissipate heat into the room air یعنی اب ان کی heat room کے جو air ہے اس سے زیادہ ہو جاتی ہے چونکہ ہم نے اس کو compress بھی کیا تو اور بھی اس کی جو temperature وہ بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو باہر جو room کا temperature ہے room کا temperature وہ smaller ہو جاتا ہے کس سے اس freon کے temperature سے جو گیس ہم یہاں پر compressed gas ہم یہاں پر use کر رہے ہیں سو room کا temperature اس سے کم ہو جاتا ہے اسی لیے پھر کیا ہوتا ہے جب room کا temperature کم ہو یہاں پر ہم show بھی کر رہے ہیں temperature small t سے ہم for simplicity show کر رہے ہیں temperature اب جب اس کا temperature زیادہ ہو room کا temperature کم ہو تو پھر یہاں پر وہی ہمارے پاس transfer of heat ہوتا ہے higher سے lower کی طرف یعنی اب یہاں پر freon سے جو heat ہے وہ transfer ہوگی room کی طرف freon اب یہاں پر ہمارے پاس ہے higher چونکہ اس کا جو temperature ہے وہ زیادہ ہے freon higher concentration ہے اور جو room ہے یہاں پر وہ smaller یا lower concentration ہے تو room کی طرف heat dissipate ہوتا ہے پھر یہاں پر یہ آتا ہے پھر heat observe کر لیتا ہے اور again اسی cycle کی طرح پھر یہ room کی طرف heat جو ہے وہ extract کر لیتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ freon actually یہاں پر enter ہوتا ہے freezer کے اندر سے refrigerator کے اندر سے heat کو absorb کرتا ہے وہاں سے اس کو لے جاتا ہے نیچے evaporate ہو جاتے ہیں یہ جب ہمارے پاس molecules ہیں یہاں پر ان کو ہم compress کر لیتے ہیں اور بھی ان کی temperature بڑھ جاتی ہے اور پھر یہ جب یہاں سے پاس ہوتے ہیں اس tube سے تو یہ باہر اس کو dissipate کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک application تھا کہ کس طرح evaporation جو ہے وہ refrigerator میں cooling effect پروڈیوز کرتا ہے پروڈیوز کرتا ہے